اسلام علیکم جی تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام سر آل محمد کی دشمن کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے زلط رکھی ہے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کمپرومائز کرتے ہی نہیں ہے نا کہ نگت جس نے بھی آل بیعت سے ٹکر لی ہے چاہے وہ اس دور کا تھا یا اس دور کا تھا وہ نگت اس کے لیے زلط لکھ دی جاتی ہے تو خیر علامہ کمہل مہدوی صاحب کا ایک پہلے کلپ ڈالا تھا ہم نے جی ٹی وی پہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے شرک کا فتوہ لگایا تو علامہ صاحب نے کہا کہ ہم ذکری علی کرتے ہی اس لیے سلام سے پہلے کہ تاکہ مومن اور منافقی پہچان ہو جائے تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہ علامہ صاحب تو علی مدد کو شرک کہہ رہے تھے توحید کا دفاع کر رہے تھے تو ہم نے کہا چلو رکو جرہ صبر کرو تو پھر آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں نا پھر اس کے پر تفسرہ کرتے ہیں اس طرح تفسرہ کرنے کا مزہ نہیں آئے گا تو بہت سارے لوگوں نے دیکھی جنہوں نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو دیکھیں علامہ جلال الدین سیوتین ہے تفسیر دل المنصور میں اس بات کو لکھا ہے سورہ رحمان کی اس آیت کی زیل میں مراج البحرین یلتقیان مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبگیان چونکہ آپ نے قرآن کی بات کی تھی کہ اس سے تھوڑی سی بات ہو مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبگیان فبیعی آلہ ربکماتو کا زیبان تو تفسیر دل المنصور میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بحرین دو سمندر ایک تو اس کا ظاہر ہے جو دنیا میں آپ کو مل جائے گا ایک اس کا باطن ہے باطن حضور نے فرمایا کہ یہاں ہما علی وآلہ فاطمہ یہ وہ دو سمندر ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وآلہ نے ملایا ایک علم و حکمت کا سمندر ہے ایک حضرت و طہرت کی سمندر ہے جو بندہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے وہ چاہے مفسر ہو اسے بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تفسیر کو رائے سے بیان کرتا ہے کوئی بندہ من قال فِالقرآنِ بِرَعَيَهِ فَلْ يَتَبَوَّا مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا ہے مفسر بھی ہے تو وہ پابند ہے دلیل کا کہ اللہ کے حبیب نے اس کی تعریف اس کی تعبیر کیا پیش کی کیونکہ اللہ کی مراد کو نبی سمجھتا ہے ہر بندہ اللہ کی مراد کو نہیں سمجھتا ہے تو وہی مراد مطبر ہوگی کسی بھی لفظ کی اب سورہ رحمان کی جو آیات پڑھی گئیں سورہ رحمان کی جو آیات لول امر جان سے کون مراد ہے اور ان سے کون مراد ہے بہرین سے کون مراد ہے یہ تفسیر کس حدیث میں ہے یہ تفسیر رسول اللہ علیہ وسلم نے کب بیان کی ہے اب اپنی خود ساگتا ایک تفسیر بیان کر کے پھر ہم پر یہ تھپا لگا لینا کہ یہ اس کو نہیں مانتے ہم واقعی نہیں مانتے ہر وہ تفسیر جو نبی کریم نے نہیں کی اور کوئی شخص اپنی رائے سے کرتا ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں اور مسلمان کو ماننی بھی نہیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو ہم نے علامہ جلالدین سیوتی کی کتاب سے روایت پڑھی تھی اس لیے کہ ان کا تعلق مسئلہ کے تشیعہ سے نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کا حوالہ دیکھ روایت پڑھی تھی انہوں نے اپنا ذاتی خیال نہیں لکھا انہیں کہا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم نے اس حدیث کو پڑھاتا علامہ جلالدین سیوتی کا اپنا ذاتی خیال کیا یعنی وہ مقام اپنے احترام پر ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن تعویل کا حق اور باطن کا حق تو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کسی کو حق نہیں انہوں نے اس حدیث میں لکھا تھا کہ بہرین سے مراد یعنی حضور نے یہ فرمایا ہم نے نہیں حضور نے یہ فرمایا کہ بہرین سے مراد علیہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے برزخ سے مراد حضور مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود ہوں میں خود ہوں ان کے درمیان کہ دونوں کا بھی ایک دوسری تجاوز نہیں کر سکتا یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انہوں نے بیان کیا جنابے والا ویڈیو آپ نے دیکھ لی اہلِ بیعت کے فضائل جس بندے سے عظم نہ ہو اور فوراں سے وہ الٹی کر دے پھر ایسا بندہ کون ہوتا ہے میں نہیں کہتا اللہ کا رسول کہتا ہے علیہ وسلم محبت کرے گا تو مومن علیہ وسلم سے بغز رکھے گا جنابے والا علامہ کمیل مہدوی صاحب نے جس تفسیر کا حوالہ پیش کیا وہ تفسیر شیعہ تفسیر نہیں ہے وہ تفسیر اہلِ سنت کی ہے جلال الدین سیوتی تفسیر دور منصور اور پھر وہ کہنے جی کس نے یہ تفسیر کر دی کہاں پہ یہ تفسیر کر دی کس حدیج کی کتاب یہ تفسیر کر دی علامہ جلال الدین سیوتی صاحب نے اپنی تفسیر پر رائے نہیں کی انہوں نے کہا کالہ رسول اللہ اللہ کے رسول نے یہ کال تو اب آپ کو پتا چل گیا یہ بغزِ اہلِ بیعت ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اہلِ بیعت کے فضائل حضم نہیں کر سکتے جو آپ اپنے سامنے خود دیکھ لیا ہے اگر آپ کے ایک چیز علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں اگزشٹ نہیں کرتی یا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو لوگ کہہ رہے تھے جو وہ تو توحید کا دفاع کر رہے تھے یا علی مدد کیا کہ ان کو اہلِ بیعت سے تو کوئی بغز نہیں ہے وہ اہلِ بیعت کی بات آپ ہر بات میں اہلِ بیعت کو لے کے آ جاتے ہیں تو یہاں پہ پھر کیا ہوئے یہاں پہ ان کو کیوں الٹی آگیا اہلِ بیعت کے فضائل سنکے تو بھارن سلام ہے سلام ہے علامہ کمیل مہدری صاحب پر اللہ تعالیٰ ان کی تفیقاتِ خیار میں اضافہ کرے بہت بہترین حق و عالم دین ہے اور سر جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ زلیل ہوں گے دیکھیں یہ کتنا زلیل ہوتے ہیں ان کو پھر بھی خدا کی کتنی واضح نشانی ہے اللہ نے باطل کے لیے زلت کو رکھا لیکن پھر بھی یہ باطل کو نہیں چھوڑتے علاقہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اہلِ بیعت بڑے مقدم ہیں سننی شیعہ کے آن صاحب ان کی بڑی تعظیم اعترام کرتے ہیں اس کے باوجود سے بھی اہلِ بیعت سے ٹکر لے کر یہ اپنے آپ کو زلیل کرتے ہیں اور وہ بھی ایسی حدیثوں پر کہ جو انہی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے علم میں ناؤ تو یہ کہتا ہے یہ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا تفسیر دورِ منصور کے اندر کس بندے کو نہیں بتا کہ تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تفسیر دورِ منصور الہسولنت کی تفسیر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ کریں اور سر زنگی میں سب کچھ کریں لیکن اہلِ بیعت سے بغاوت نہ کریں کیونکہ اہلِ بیعت سے بغاوت آپ کو اہن کا نہیں چھوڑتی بہت سی مثالیں چودر سو سال پہلے بھی آپ کے پاس موجود ہیں اور ریسنٹلی آپ نے جی ٹی ویڈیو پر بھی دیکھ لیا اسلام علیکم